خطر میں ہمارے فوجی بٹھیں لے کیا ہوں نا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے پلیز پلیز اب بیٹھ جائیے ایک ترریزن کا ارے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے سر آپ بتائیے پھر یو اے پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوں گا دلیتوں کا مسلمانوں کا عدیباشوں کا اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے تو بجلے کی بھاونا سے کام کرتے ہیں ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یو اے پی اے سے مکوکہ سے گجرات کوکہ سے پی اے میلے سب لالیے ہیں جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گی سر آپ بتائیے پھر یو اے پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا مہراشترا مکوکہ کیا کیا ہوگا گجرات کے کوکہ کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمانوں کا عادی واسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج سبتہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونا سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس تھاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا ٹیلگو دیسم کی سرکار تھی انہوں نے ان دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو ای پی ایس کنفر کر دیا پلیس 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 اب بیٹ جائیے ایپ آسکسٹین ایپ آ ٹیلگو دیفنیشن میں آپ دیکھئے ایپ آسکسٹین ایپ آسکسٹین کلاوز ہنڈرین تھٹین میں آ گیا UAPA کا سیکشن 15 کلاوز 131 میں آ گیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے آپ 30 جنہا کنش نکال دیے جائیں گے UAPA کا کلاوز 18 113 4 میں آ گیا UAPA کا کلاوز 18 113 3 میں آ گیا UAPA کا کلاوز 20 113 5 میں آ گیا UAPA کا سیکشن 19 113 6 میں آ گیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ UAPA سے مکوکا سے گجرات کوکا سے پی ایم ایلے سب لالیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا عمیر شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گجرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لف یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریق طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتہ بیٹھائے لے کیا ہونا اس کو گل گوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہونا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہونا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیج بکتی ہے ارے نکل گپتہ کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا شکریہ سب